دوستو نمسکار میرا نام ہے پردک بار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کوئی بھی پرانی گاڑی ہوتی ہے جیسے کی آپ کی یا ٹرک ہے یا کار ہے کوئی بڑا بزنس کرتے ہیں آپ یا پھر کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے یا پھر آپ ایک موٹ سائیکر لے لیجی یا پھر ایک کار لے لیجی تو ایک پرانی گاڑی کو کیسے ہم اچھے دام پر بیش سکتے ہیں کیا کچھ جو نئے بزنس مین ہوتے ہیں یا پھر اپرانے بزنس مین ہوتے ہیں وہ کس طریقے کہ اپنی گاڑیوں کو بیشتے ہیں تو سب کچھ ڈیٹیل آپ کو میں بتاؤں گا تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں بعد میں گھنٹی کو ضرور دبا دیں کیونکہ حال ہی میں میں نے جو ہے ایک گاڑی کو بکوایا ہے بہت ہی بڑی گاڑی وہ بکی ہے تو وہ جو تھا وہ ٹرک تھا وہ ٹرک جو ہے دس گیارہ سال تک میں نے چلایا میرے ساتھ کے نے جو ہے چلایا تھا یا پھر میرے جو بھی ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں سے ایک بندے نے چلایا تھا تو اگر اس نے چلایا میں نے چلایا تو ایک ہی بات ہو گئی کیونکہ ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس نے جو ہے اس گاڑی کو چلایا تھا سات آٹھ سال سے میں تو بات میں گیا تھا وہاں پہ لیکن وہ اس گاڑی کو چلایا تھا تو میں نے دیکھا اور جو بھی اس بزنسمن نے اس گاڑی کو بیکا ہے کس طریقے سے بیکا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہی گاڑی پرانی ہوتی ہے مان لی دیئے پرانی گاڑی ایک بات آپ سوچ لیجی دیماغ میں اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ گاڑی جو ہوتی ہے وہ چلتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ گاڑی کو اس میں اگر تائر پنچر ہو جاتا ہے اگر اس گاڑی کو کھڑی کر دیتے ہو تو گاڑی دیرے 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 ڈیرے 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 ڈیمج ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی quality quantity سبھی چیزیں خرط ہوتی چلی جاتی ہے نہیں اس میں چمک رہتی ہے نہیں اس میں اس کا جو ہے دیرے دیرے سب کچھ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے لیکن آپ یہ سوچ کئی بار دیکھا ہوا کہ ہم اگر ایک گاڑی کو دس دن تک کھڑی رکھ دیتے ہیں تو اس میں سے جیسے ہی ہم گیاروے دن اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ دھوہ نکلتا ہے کیونکہ اویل وغیرہ سبھی پارٹس جو ہے ایک طریقے سے جاؤں ہو جاتے ہیں اگر ہم ہمارا سریر ہی دس دن تک اگر خات میں پڑا رہتا ہے تو وہ بھی جاؤں ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے گاڑی کو کبھی بھی کھڑا کر کے نہ بیکیں گاڑی کو ہمیشہ چلتا ہوا بیک ہے ایک چلتے ہوئے طریقے سے انداز سے دکھائیں کہ ہاں بھی یہ گاڑی چلتے ہیں اتنا کام یہ کرتی ہے چاہے وہ گاڑی کتنے ہی پرانی ہو آٹھ سال یا دس سال گاڑی کی میاد ہوتی ہے لیکن اگر آپ آٹھ سال بعد گاڑی کو بیک تو تو اس کو چلتے ہوئی کنڈیشن میں گاڑی کو بیکیئے اور جو بھی کمی اس میں ہوتی ہے تو اس کمی کو تھوڑا سا پورا کر دیجئے جیسے کی جو اگلہ ڈیلر ہے جو بھی کشنمر ہمارا گاڑی لینے والا ہے تو اس کو گاڑی چلا کر دکھانے میں آپ کو پروبلم نہ ہو اس کو کوئی بھی ایسی گڑوٹ نہیں لگنی چاہیے کہ گاڑی کے اندر مشٹیک ہے اگر آپ کے کچھ دس پانچ جار روپے گاڑی کے اندر لگتے ہیں تو وہ اس گاڑی میں لگا دیجئے کیونکہ دس جار پانچ جار کے اگر آپ وہیں پہ لوگ کر جاؤں کی نہیں اس گاڑی کو ایسے ہی میں بیک دیتا ہوں جس وہ کنڈیشن میں ہے تو مان لی جی گاڑی بکت ہو جائے گی لیکن آپ کو دو تین لاکھ کا اس میں نقصان ضرور ملے گا کیونکہ کسٹومر جو بھی ہے اگر آپ ہی کوئی چیز لیتے ہو تو اس کو ضرور ایک بار دیکھتے ہوں آجما کر کے چلا کر کے کی بھئی کیسی چلتی ہے کیا اس میں پرابلم ہے وہ پیچھے کے فیوچر کو اتنا نہیں ریکھتا ہے جتنا کی وہ اس ٹائم اس فوکس کرتا ہے اس چیز کے اوپر کیے فلال اب کیسی ہے تو یہی چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ گاڑی کو کبھی بھی چلاتے ہوئے بیک کیے اور اس میں جو بھی پیسے آپ لگانے چاہتے ہیں تو اس میں کچھ لگا سکتے ہیں آپ گاڑی کو میں جو ہے لگا سکتے ہیں کچھ پیسے لگا کر تو اس سے آپ آپ کو بہت زیادہ عامدنی ہوگی تو اس طریقے سے آپ اپنی گاڑی کو بیٹھ سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے بڑیا آپ کے پاس پیسے اس میں بچیں گے تو گاڑی کو اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں اگر زیادہ نولیج آپ کو ہماری اس چینل سے چاہیے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور سایر کرنا تو چلو دوستا آت کے لئے جائیں ورنماتا ملتے ہیں میں ستوڈیو